ہلو گائز اسلام علیکم کہتے ہیں آپ اور گولڈ کے ویکلی نینسز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور کیا موو وہی ہے گولڈ کی اس ویک میں مزہ ہی آگئے ہیں دیکھیں جب مارکیٹ میں موو ہوتی ہے تو ٹریڈرز کو مزہ آتا ہی آتا ہے ٹھیک ہے اور جب مارکیٹ میں موو نہیں ہوتی تو ٹریڈر کیا کرے گا بچھارا ٹریڈنگ تو پیسہ پیسہ بنائیں نہیں سکتا اور لاسٹ ویک یک مزہ آگیا اور کیونکہ لاسٹ ویک میں این ایف پی بھی تھا ہمارا ایف ایم سی بھی تھا دو بڑے ایمپورٹڈ ایون تھے پھر کچھ نیوز تھیں تو مارکیٹ میں فنڈامیٹل سٹرونگ تھا اور بڑا مزے کی موو ہوئی ہے گولڈ کے اندر اور گولڈ کے اندر اگر آپ کو ٹریڈنگ کرنی ہے تو یہی دن ہے ٹریڈنگ کرنے کے بکوز آگایا جو دسمبر کا مہین ہے وہ آپ کو بالکل بھی ٹریڈ سمجھ میں نہیں آئے گی یا موو ہوگی نہیں تو اس سے پہلے کہ ہم چاٹ کے اوپر بڑھیں میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے سپورٹرز کا الحمدللہ سو سپورٹرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں فورکس استاد کے اندر اور میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اسپیشلی بابا استاد دادا استاد اور پاپا استاد جیسی بڑے فیملی کے ساتھ اور اب دن میں دو دفعہ لائیو آنے کا مزہ آتا ہے اس مورننگ میں مورننگ سٹریم کرنے کا اور ایوننگ میں ایوننگ سٹریم کرنے کا بھی مزہ آ رہا ہے ایونی ہو اب چلتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف اور آج آپ کے سامنے آٹھ پوائنٹ شیئر کروں گا آٹھ پوائنٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ایسی ریزنز ہیں جو کہ ڈالر انڈیکس کو بولیش یا بیریش موو کروا سکتی ہیں جو کہ گولڈ کو بولیش یا بیریش موو کروا سکتی ہیں اور بڑی تگریب موو کروا سکتی ہیں اور ان آٹھ ریزنز کا آپ کے لیے جاننا اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کو کیش کر پائے سو نمبر ورن ریزن ایران سعودی عرب وار لاسٹ جمعے والے دن ریس فیکٹر تھوڑا سا آن ہوا ہے ایران اور سعودی عرب وار کی وجہ سے آپ کو کچھ دن پہلے یاد ہوگا آئل کی سپلائی کی ڈیمانڈ سپلائی اور ڈیمانڈ کی وجہ سے جو سعودی عرب نے اپنی سپلائی کٹ کرنے کا اعلان کیا تھا تو امریکہ بہادر نے جو بائیڈن نے ایک دھمکی لگائی تھی سعودی عرب کو اور بولا تھا کہ اگر سعودی عرب اپنی سپلائی کٹ کرتا جائے گا تو میرے ذہن میں ایک پلان ہے کہ میں سعودی عرب کا کیا حال کروں گا اور وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا وہ میرے مائنڈ میں ایک پلان تو اب آپ لوگوں کو کچھ وہ پلان واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے ارار اٹھا ہے اور اب سعودیہ کے اوپر وہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر روس یکرین وار ہوئی تھی تو اس کے خطرات اور اس کے جو ہزاروں کلومیٹر دور تک ہمیں یہاں پہ ایفیکٹ فیل ہوئے تو پوری دنیا میں ایک ریسیشن آ گیا تھا اب اگر یہ جنگ ہمارے گھر کے بلکل قریب یا گھر کے اندر ہی لگ جائے گی ادھر سے سعودی عرب ہمارا دوست ادھر سے ایران ہمارا دوست تو ہم بہت برے طریقے سے پھاس جائیں گے سپیشلی ایشیلز تو یہ گولڈ کو بولیش موو کروانے میں بہت بڑا کردار دا کرے گی جب ایک رسک اون ہو جائے گا رسک اون ٹریگر ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ جو دوسری سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے سی پی اے کے ایڈیٹا جو اس ویک میں آنے والا ہے سی پی اے کے ایڈیٹا اگر آپ نے لاسٹ فرائیڈے کی کینڈل دیکھی ہے جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا بھی وہ بہت بڑی بیریش کینڈل بنی ہے ٹھیک ہے کیا اس کی وجہ تھی اس کی ایک ایف او ایم سی کے اندر بولے جانے والے کچھ الفاظ ہیں تو نمبر تھری ایف او ایم سی ایف او ایم سی تو ہو گئی لیکن اب ایف او ایم سی کے بعد جو ایف او ایم سی کی پورا ویک سپیکس ہے اس ویک میں وہ گولڈ کو یا ڈالر کو بہت زیادہ بلیش ہی ہیں بیریش پور کروا سکتا تو تین وجہات ہو گئی ہیں ہمارے پاس اس کے بعد نیو ریٹ ہائی ایف ایم سی کے میمبر اب اس بات کو کنفیوز لے کے چل رہے ہیں کہ اگلی دفعہ ہم نے پچھتر بیسکس پوائنٹ کا ریٹ ہائی کرنا ہے یا پچاس کا یا اپنی سپیڈ اور سلو کرتے ہوئے ہمیں پچیس بیسکس پوائنٹ کا ریٹ ہائی کرنا ہے کیونکہ چار پرسنٹ تو ابھی تک ہو چکا ہے سو اب وہ پیس اپنی سلو کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ڈالر کے لیے ایک ڈوش ٹون ہے اگر وہ پیس اپنی اسی طرح ہائی ممینٹین کرتے ہیں جو کہ ڈالر کے لیے بہت ہی زیادہ اگریسیف ٹون ہے اور یہ ڈالر کو بہت زیادہ اور بھی موف کروا سکتی ہے بولیش کی طرف تو ایف ایم سی کی اس ویک میں ہونے والی سپیکس نیو ریٹ ہائی نمبر چوتھی ایسی ریزن ہے جو کہ ڈالر کو بہت زیادہ سٹرونگ یا بہت زیادہ ویک کر سکتی ہیں نمبر پانچ پہ آتا ہے روس یکرین وار روس یکرین وار ایسا کہیں خبر آ رہی ہے کہ یہاں تو وہ بالکل ٹنڈی ہو گئی ہے یہاں پھر آج کل میں اعلان ہونے جا رہا ہے کہ وار ختم ہو رہی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تب بھی ڈالر انڈیکس بہت زیادہ نیچے موف کرے گا اور یہ ایک بہت بڑی ایک ریزن ہوگی بیرش یا بولیش موف کرنے کی ڈالر انڈیکس کی تو یہ بھی ایک ہمارے آئل کے اندر ہمارے گولڈ کے اندر ہمیں بہت بڑی موف دے سکتی ہے یہ نیوز سو اس کے اوپر بھی نظر رکھئے گا نمبر چھے چائنہ لاکڈون چائنہ نے زیرو کوویڈ پولیسی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اگر یہ چائنہ زیرو کوویڈ پولیسی ختم کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی سیک بیٹ ہوگا ڈالر انڈیکس کے لئے اور گولڈ کے اندر بھی آپ کو اور سپیشلی آئل کے اندر آپ کو بہت بڑی موف دیکھنے کو ملے گی اور اچانک ہو سکتا ہے کہ آئل کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے اور آپ کو کچھ چھ مہینے پہلے جو ڈالر کے آئل آئل بھی ایک بلیک گولڈ ہی ہے ہمارا تو بلیک گولڈ ہمارا آپ کو سو سے اوپر ہوتا ہوا ٹریڈ نظر آئے گا اس ٹائم جب ہم آپ سے بات کروں تو ایٹی ایٹ سے ایٹی سکھ سے ڈریکٹ نائنٹی ٹو کی پرائس ہو گئی ہے اور اب اگلے اپتے اگر یہ جیرو کومیٹ پولیسی اپنا دیتا ہے تو ہنڈر پلس آئل ٹریڈ ہونا شروع ہو جائے گا نمبر سیون اگر روس یکرین وار رک جاتی ہے تو یورو زون کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں انرجی کرائسیس چل رہے ہیں وہ ایک دم سے ان کو ریلیف ملے گی اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ونٹر آ گیا سر پہ اور ان کے مسائل سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اگر روس یکرین وار ختم ہوتی ہے تو اچانک سے یورو کے سارے مسئلیں ہونے ہو جائیں گے اور یورو زون کے اندر آپ کو بہت اچھی بلش ٹریڈ کرنے کا موقع مل جائے گا یہ بھی ڈالر کے لیے ایک ڈوش سینٹیمنٹ ہوگا اور ڈالر کریٹ کم ہوگے تو یہ بھی ایک بہت زیادہ بڑا ایک ریزن ہو سکتا ہے ڈالر کو بلش یا بیریش موو کروانے کا نمبر آٹھ رشیا پہ لگنے والی پبندیاں امریکہ بادر نے رشیا کے اوپر اور پبندیوں کو اعلان کر دیا ہے جس پہ اس نے کہا ہے کہ ہم تمہارا آئل دوسری کنٹریز کو ایکسپورٹ ایمپورٹ نہیں کرنے دیں گے اور تمہاری ایمپورٹ ایمپورٹ پہ فل پبندیاں لنگا گئے ہی تمہارے سپیشلی آئل کی ٹریڈ کو ہم متاثر کریں گے جس کی وجہ سے رشیا کے اندر رشیا بھی ریٹیلیٹ کرنا کافی دھمکیاں لگا رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ کو جو جمعے والا دن گولڈ کی بہت زیادہ بڑی بریش موو نظر آنے کا اور ڈالر کی ایک ڈویش ٹون کا اگر رشیا بہت زیادہ اگریسیو ہو گیا تو یہ خطرہ بن سکتا ہے پوری دنیا کے لیے اور گولڈ آپ کو دو تین ہزار سے اوپر اوپر اکیسو بائیسو کے اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے نہیں فائنل تھاٹ کے اندر نمبر نائن ونٹر is کمیں ونٹر نہ صرف یورو زون کے لیے بلکہ بریٹیش کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور امریکہ بادر اس کو نبٹنے کے لیے کوشش کر رہا ہے لیکن اگر روس یکرین وار ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا گوڈ امپیکٹ ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے بریٹن کے اپنے جو مسائل جن رہے ہیں اپنی لوکل پولٹیکس کے وہ بھی تقریبی کچھ نہ کچھ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ یورو اور پاؤنڈ کے اندر اچھی ایک بلش موو دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی ڈالر کے لیے ایک نیگٹیو نیوز ہے اور ڈالر جو ہے وہ بیریش موو کرے گا تو اگر ڈالر بیریش موو کرتا ہے تو آپ کوس ہمارا گوڈ جو ہے وہ بلش موو کرے گا یورو بلش موو کرے گا ہمارا جے پی وائے جو ہے یو ایس دی جے پی وائے کے اندر آپ کو کافی زیادہ سیل کی ٹریڈز دیکھنے کو ملے گی جو کہ آپ کو آنے والے دنوں میں دیکھنے ابھی بھی راسٹ فائیڈے کو بھی آپ نے دیکھی ایک بہت بڑی سیٹ بیک ہوا ہے جو کہ ڈالر ڈیڈیکس کو بلش یا بیریش موو کروا سکتے ہیں اتنے بڑے انٹری بات ہم اب بینا کسی دیری کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹیکنیکل فنڈامنٹل اینڈ سنٹیمنٹل نیلیسز تو اب دیر کس مقت سٹارٹ کرتے ہیں آج کے گولڈ کے اوفیشل ویگلی نیلسزز میں نے بھی نیل نماز ویلکوم تو پورکسستان ڈاٹ کم ہم چلتے ہیں چارٹ کے اوپر چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں ٹیکنیکل انیلیسز کیا فنڈامنٹل کی تو میں نے کافی زارے ریزنز آپ کو بتا دی ہیں اب سب سے پہلے میرے پاس ہے جی منتلی چارٹ منتلی چارٹ میں دیکھیں منتلی چارٹ میں میں نے بلکل نیک چارٹ رکھا ہے کوئی اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے تو اگر منتلی چارٹ میں دیکھیں تو یہ دیکھو یار مارکیٹ کے اندر لمبی لمبی ایک ویکس لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ دیکھو پچھلے ویک کتنی بڑی لمبی ویک لگی تھی تو پچھلے بند سوری تو ابھی پانچ تاریخ ہے جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں پانچ نوبر پہلا ویک تھا یعنی ہماری مارکیٹ کیا تو اس میں مارکیٹ کے اوپر ویک نہیں تھی تو یہ دیکھیں مارکیٹ اوپر جا رہی ہے ویک کریئٹ کرنے کے لئے تو اس میں ڈوٹ باری پریشان ہو بلکل بھی نہیں ہے تو اوپر جانے تھے مارکیٹ کو کتنا اوپر جائے گی اللہ کرے مارکیٹ یہاں تک جائے لیکن یہاں پہ جاتی ہوئی نظر نہیں آری لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم از کم اس کے ہاف میں لازمی جائے گی جو کہ میں نے بھر رہا ہے سولہ اسی سے لے کے ستنا سو دس کا ایری ہے آپ کو پتا ہی ہے ستنا سو اور ستنا سو دس کا ایری ہے کتنا ایمپورٹ ہے کیونکہ مارکیٹ نے اس کو بریک کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگایا تھا میں وہ آپ کو ڈیلی چاٹنے دکھاؤں گا اس کو چھوڑے ابھی آپ صرف منتھلی کا سینٹیمنٹ سمجھیں سو منتھلی کا ٹیکنیکل کیا ہے کہ مارکیٹ اب اوپر کو بھی کریئٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے انشاءاللہ یہ نیچے کو واپس آئے گئے نیچے کو بھی بڑا آپ کو بریک آٹ دیکھنے کو ملے گا ابھی فیلہ تو جو مارکیٹ نے ایک لو بنایا ہوا تھا اس کو مارکیٹ نے رسپیکٹ دی ہے پچھلے تین مہینے سے مارکیٹ نے لو کو مینٹین کیا ہوا ہے اور وہ لو کیا ہے جی وہ لو ہے جی سولہ سو پندرہ سولہ سو سترہ سولہ سو بیس پچھلے تین مہینوں سے مارکیٹ اسی لو کو مینٹین کر دی آ رہی ہے اور یہ لو ایک بہت ایمپورٹن لو بن چکا ہے اس کو بریک کرنا مارکیٹ کا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کے نیچے ہماری پندرہ سو اسی اور پندرہ سو پچاس وری کچھ سپورٹس اینڈی کا مارکیٹ کو ٹچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بیفورٹ مارکیٹ بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے تو یہ کہنا پھڑو 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 مارکیٹ نکل گئی ہے تھوڑا سو سبر کریں ایسا بلکل بھی نہیں ہونے والا سو یہاں پہ ہمیں یہ چیز نظر آ گئی اور ہمیں یہ بھی چیز نظر آ گئی کہ مارکیٹ بلش موک کر رہی ہے اوپر کو برانے جا رہی ہے ہائی تو تو منتلی کا چارٹ ہمارے سامنے بلکل کریئر ہے پچھلے آٹھ یا سات مہینوں سے مارکیٹ گر رہی ہے تو نو پروگلم ابھی تک مارکیٹ ہمارے حکمی ہے وہ وہی چیز یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اگین اڈ اگین ریپیٹ ہو رہی ہے مارکیٹ نے تین ویک میں تین دفعہ یعنی کہ مارکیٹ نے سولہ سولہ کو ٹچ کی ہے سولہ سولہ is very important پوائنٹ تو یہ سولہ سولہ کا پوائنٹ ہے اور تین میجر ویکس ہیں سترہ سو کو ٹچ کر سکتی ہے سترہ سو تو دس کو ٹچ کر سکتی ہے ہائی لگانے پہ آئے تو لیکن یہ میں آپ کو بات داؤں ہوں ڈیلی کے اندر ڈیلی کے اندر دیکھیں اگر آپ تو مارکیٹ کا جو ایک دو تین چار پانچ چھے چھے دن مارکیٹ چھے دن مسلسل نیچے آکے اتنا نیچے نہیں جا پائی جتنا مارکیٹ ایک دن میں سولہ اٹھائی سے شروع ہوئی اور سولہ سو جا کے اسی پہ جا کے مارکیٹ نے بریک لگائی اور آپ کو لاسٹ ویک یاد ہوگا اگر آپ کو یاد ہے تو لاسٹ ویک میں نے سولہ سو اسی سے سیل کروایا تھا تو الحمدللہ سولہ اسی والا وہ لیول بھی مارکیٹ نے ہٹ کر دیا ہے اور سولہ اسی سے مارکیٹ جو ہے کیا اب اس ویک بھی وہ سیگنل ویلیڈ ہے تو رپلائے ہے نہیں اب ہمیں دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی سب سے پہلے ہمیں جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو نو ریزل بتائی ہے جس کی جیسے ڈالر جو ہے وہ ایک ہی دن میں کریش کر گیا اور دو ڈالر انڈیکس کو بھی دیکھ رہتے ہیں یہ ایسا نہیں کہ ہم ڈالر انڈیکس کو اگنور کریں گے یہ دیکھیں مارکٹ ایک دو تین چار دن میں مارکٹ نے اتنا بلش موو نہیں کیا جتنا ایک دن میں مارکٹ نے بیرش موو کیا اور یہ لائن بابا جی کی کیجئے لائن ہے اتنی آسانی سے مارکٹ ہماری لائن کو رسپیکٹ نہیں کر سکتی اگر آپ ڈیلی کے چار پہ دیکھیں تو میں نے ایک اپور سلوپنگ سپورٹ اور ریزسٹرنس ٹرین لائن ڈرا کر رکھی تھی اور مارکٹ اس کی اتنی رسپیکٹ کر رہی ہے اتنی تو بندہ اپنی بیوی کی رسپیکٹ نہیں کرتا جتنی مارکٹ اس کی رسپیکٹ کر رہی ہے تو دیکھیں یہ لیول گیا نہیں ہے ایک سو چار پہ مارکٹ نے اس لیول کو بنایا سب سے پہلے اس کے بعد ایک سو سات پہ دو تین دفعہ رسپیکٹ ملی اس کے بعد مارکٹ نے اس کو ایک سو بارہ پہ بریک آؤٹ دیا اپنا ہائی لگانے کے پہ بریک آؤٹ دیا اب واپس مارکٹ ہماری سٹرونگ مقام پہ آئی اور اب مارکٹ نے دوبارہ جب جا کے ایک سو تیرہ پہ دوبارہ رسپیکٹ دی ہے اور اسی لیول سے اس کو مار پڑی ہے اب ہوگا یہ کہ یہ تو مارکٹ جیسے ہی منڈے کو اوپن ہوتی ہے تو منڈے یہ ایک یہی حل ہے ڈالر اینڈیکس میں واپسی کا ادر وائز ڈالر اینڈیکس اب 109 107 کو ٹچ کرنے کی طرف جا رہا ہے سو سب سے پہلے جو ڈالر اینڈیکس کا جو ہمارا سٹرونگست سپورٹ لیول ہے اس کو ٹیسٹ کرے گا اور وہ ہے 109 500 ٹھیک مارکٹ اس کو ٹیسٹ کرے گی اور اوپر جو ہے وہ 114 کا مارکٹ کا اگلا ہائی بھی بنے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو مارکٹ کا سب سے پہلے ہمارا یہ جو بہت ہی پیارا ہم نے ایک اچھا سا لیول بنایا مارکٹ اس کو دوبارہ آکر ٹیسٹ کرنے مالی ہے اس تھی اور اکتوبر کے مہینے مارکٹ نے ڈوژی ٹائپ کینڈل کی تھی اور مارکٹ تھوڑا سا کنفیوز تھی اب مارکٹ کا بہت زیادہ بہت بہت بنا کے اور کلوز ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اگر کلوز ہو جاتی ہے تو یہ سٹرانگ ریورسل پوائنٹ ہوگا جو کہ فیلا جو نو چیزیں بتائیں اگر نو چیزیں ویسے ہی 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 جیسے بتائیں تو ہنٹر پرشن کنفرم ہے لیکن اگر ایسا ہوتا ہوا اتنی جلدی میں یہ کوئی اجادہ تو ہے نہیں کہ رات و رات سالہ کچھ چین ہو جائے گا ویگلی میں بہت پیاری ٹچ کرتی ہے تو لیکن ایسا وہ میں نے بتایا آپ ریجیکشن ہو جائے گی اگر دیلی کے اندر ریجیکشن ہو گئی تو پھر کام خراب ہے تو ٹھیک ہے یہ تو ہمارے تھے اور اسی طرف آتے ہیں کہ ہم نے گولڈ کے اندر کرنا کیا یہ بہت امپورنٹ پوائنٹ ہے کہ جو میں سمہ میں لائیو ٹریڈنگ روم میں دن میں دو دفعہ لائیو آرہا مورننگ سٹریم ہو رہی ہے ساری دنیا کے سامنے ہم بتا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے سولہ سو پیس وٹ سے سیل کروایا تھا گولڈ اور اس کا جو ٹیک پرافٹ تھا وہ ظاہر ہے سولہ سو بیس ہی تھا سمال عبداللہ اور دنگے کی چوڑ پہ اور پبلک اس کی ساری گواہ ہے ٹیک ہے لیکن جو آپ کو نظر آ رہی ہے جمعہ والے دن کی کنڈل یہ بہت خطرناک ہے اور یہ کچھ اور ہی کہہ رہی ہے ہم ہرلی سیلر بننے کا مشرار ہوتا لیکن فورکس کی مارکیڈ میں کام یا وہ ہی بندہ ہے جو سب سے دیکھیں کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور کیا وہ ریزن سسٹین کر سکتی ہے یا نہیں تو وہ آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد مارکیڈ آپ کو اچھا پروفٹ بنا دے سکتی ہے تو اب مارکیڈ نے جو حرکت لی ہے میرا سولہ سو سو سی والا پینڈنگ آٹر ہٹ ہو گیا میں اس کو دیفنیٹی منڈے کو مینج کروں گا اور آپ نے کیا کر دیکھیں جی اگر ہم نے سیلری ہی بننا ہے اور مارے پاس ایک اچھی ونڈو مجود ہے کہ مارکیڈ نیچے آ سکتی ہے لیکن اس سے پہلے پہلے اگر آپ یہ بھی تو دیکھیں مارکیٹ ٹرپل ٹا بنا چکی ہے بلکل سیم فارمیشن مارکیٹ تھوڑا سار سا اوپر بھی جا سکتی ہے اگر یوروس یکرین وار بند ہو جاتی ہے یہاں پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ معاف کرے سو دی ایران کی وار سٹارٹ ہو جاتی ہے یا کچھ کے سیکل کے پیس کو اگر سلو کرتے ہیں تو یہ ڈالر انڈیکس کے لئے ایک ڈاویش ٹون ہے ٹھیک نہیں تو فیر ڈالر مزید ویک ہوگا اور گولڈ ہمیں مزید بلش کی طرف دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ سترہ سو بیس کے لیول سترہ سو دس کے لیول پہ سو میں آپ بہت جیلی مارکیٹ میں کودنے کے لئے نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا ویٹ کرنے ابھی ہمارا بہت زیادہ آئی جو لو ہے وہ بہت زیادہ اگریسی اس کو ریجیکشن ملی ہے اور مارکیٹ ابھی کیونکہ ایف ایم سی کی میبر کی سپیکس ہیں اس ویک میں اگر ہم آپ کو دکھا پاؤں میں ابھی تک کلنڈر ڈسکس ہی نہیں کیا دیکھیں ہماری اتنی لمبی ویڈیو ہوگی ہم نے کلنڈر ڈسکس نہیں کیا تو ایک تو آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں پانچ نومبر ایف ایم سی کی رپورٹ ہے اور اس کے بعد دوبارہ ٹیوزڈے کو ایف ایم سی میبر کی سپیک ہے دیکھیں وہی بات ہوگی اس کے بعد آپ کی الیکشن دیکھیں الیکشن جو ہے نا یہ کریفین کریٹ کرتے ہیں الیکشن میں ایک تو بہت جارہ مارکیٹ اگریسیو ہو جاتی ہے یا بہت جارہ سلو ہو جاتی ہے الیکشن پہ ٹریڈ میں نہیں کرتا ہوتا اور میں نہیں ریکمنڈ کرتا ہوں کیونکہ مارکیٹ سائیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا تو یہ کانگریس کے الیکشن ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیجئے گا اس کے پاتھ بہت زیادہ ایمپورٹ ڈٹا جو میں نے بھی ایمپورٹ ڈٹا جو مارکیٹ کو بولیش موو کروا سکتے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے جو میرے رات والے دن ہماری لاسٹ نیوز ہے کنزیومر سینٹیمنٹ تو اس کو ہم دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرف ٹریڈ کرنی ہے بولیش یا بیرش اگر آپ ایک اچھی اینٹری چاہیے تو وہ انشاءاللہ میں آپ دے سکتا ہوں ہمارے جو میں منڈے کو مورننگ ٹائم لائیو ہوں گا تو دیکھوں گا کہ میں کیا کنڈیشن بن رہی ہے اگر آپ 1680 کے اوپر پینڈنگ ایڈر آپ لگ گیا تھا تو اس کے سٹاپ لوس پھر آپ دس ڈالر کا سٹاپ لوس میرے خیال سے مور دن اینا فو گا ٹھیک ہے تو یہ بہت ہے کیونکہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ مارکٹ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ منڈے کو اوپن ہو کے اس کو فل ٹائم فل بیریش کینڈل بنا کے تو رنجیکشن پارکٹ میں مجھے گولڈ کے اوپر بہت زیادہ بلیش اور ڈالر کے اوپر بہت زیادہ پریشر نظر آرہا ہے حالانکہ دیکھیں کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہوں کیونکہ ڈالر کی ساری نیوز پوزیٹیو آئی ہیں میں دولر کو فلو کرتا ہوں ایف ایم سی پوزیٹیو آئے ریٹ آئی پوزیٹیو آئے نیوز پوزیٹیو آئے اور اس کے بعد جو جمعے والے نیوز جمعے والے دن جو نیوز تھی وہ بھی پوزیٹیو تھی تو اس کے باوجود بھی ڈالر کا اتنا گر جانا سمجھ سے باہر ہے سو دیکھ ٹیکنیکل انیلیس سا ٹیکنیکل انیلیس سا اب یہ سولہ آسی ہمارا سیلنگ سیلنگ آئی 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 دن جتنا اس مو کیا مو کر دیں اور باقی پھر اپنا سفر لیکن یہ سپیکس ہے کوئی سپیک جو ہے وہ میمبر جو ہے وہ ڈوش بولے کوئی بندہ بات کرے گا کمنٹ کرے گا تو ڈولر کا اسی طرح باغ دور جاری جائے گی تو یہ آپ بات یاد رکھ رہیں اور اگر آپ کو ڈوش کا نہیں پتا تو گوگل کر لیں یوٹیوب کر لیں آپ کو اس کی ڈیفینیشن مل جائے اچھا جی تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ بہت زیادہ سٹرونگ ایری میں نے پہلے سے ڈراؤ کر رکھا ہوا ہے اور اس کو ییلو کلر سے مارک کیا ہوا ہے تقریبا سترہ سو سے لے سولہ سو پچاسی تک ہمارا سیلنگ زون ہے یہاں سے مارکیٹ کو بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں ملے گی جب مارکیٹ کی سمجھ نہ آ رہی ہو جب میں نے فرائیڈ کو بھی بتایا تھا کہ ٹریڈ نہیں کرمی چاہیے یورو یوی ایس ڈی میں بھی اتنی بولیش مارکیٹ نے موو بنائی ہے پاؤن میں بھی بولیش بھی اپنی آپ کا جو آئل ہے اس میں بھی بنائی ہے جو ڈالر ہے اس کے اندر بھی مارکیٹ نے اسی طریقے سے موو کیا ہے تو وہ سب کچھ ہوا کس کی ورہ سے ہے سو ڈالر 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 کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے ایک اور چیز جس کو آپ نظر میں رکھ سکتے ہیں وہ 10 year yield تو ہم اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے تو اس کے اوپر ہم بات کریں اچھا اب آتے ہم شورٹ ٹریڈر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک دو تین چار چار گھنٹوں چار بارہ گھنٹوں کے اندر مارکیٹ نے یہاں سے دیکھیں مارکیٹ نے بہت اچھی ٹویزر بارٹم بنانے کے بعد اپنا اس نے ٹریپل بارٹم بھی بنایا تھا اس کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف موف کرے ایک دن میں اتنی ایک موف کرنا یہ مارکیٹ کی کوئی سمجھ نہیں آرہی اور اس کے بعد آپ کا H1 کے اندر بھی آپ دیکھ لی جائے گا آپ نے کس طریقے سے اس کو شورٹ رم لے چلنا تو شورٹ رم میں بائی کرواتا رہا ہوں اور آگے بھی ہم دیکھیں گے مارکیٹ کی کنڈیشن کو میرے خیان سے سعودی عرب اور ایران کی جنگ ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جس نے رس کو ٹرگر کیا ہے جن کی مارکیٹ کو ہے بہت اثر لے سکتا ہے اور دولار کے اثر کے ساتھ باقی موف کو بھی دیکھیں گے آپ کی کیا رہا ہے دولار جمعہ والا دن اتنا زیادہ کیوں گر گیا اور اچانک سے گولڈ یورو پاؤنڈ اتنا بضبوط کیسے ہوگئے کمنٹ میں پری رہا ہے کبھی اظہار کریں اور انشاءاللہ آئی ہاپ کنڈیشن واہ کافی کلیر ہو چکی ہوگی میں آپ کلیر کٹ سیلنگ یا بائنگ رکمنٹ کر پاؤں گا انشاءاللہ ابھی فیلحال میری طرف سے نو ٹریڈ ہے اس ویک میں اور ایسا بہت کم ہوا ہے کہ میں کسی ویکلی نیلیسیز میں ایسا کہا ہو ٹھیک اور کیونکہ جب تک مجھے اس موف کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک میں اس کو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا سو اب آتا ہے فائنل کمنٹ کی طرف اور فائنل ویڈیو کا کنکلوڈ کیا ہے اس دفعہ گول ویکلی لیلیسیز کی ویڈیو کا ماشاءاللہ آپ ریجیکشن نہ دی اور منڈ کو مارکیٹ بلیش ہی کلوز ہوئی تو پھر ہمیں شورٹ ٹرم کے لیے مارکیٹ کے اندر لونگ ٹرین دیکھنا پڑے گی اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سترہ سو تیس تک ہم اس کو بلیش دیکھیں گے اور سترہ سو پینت تک تیس تک ہم اس کو بلیش ٹرین کریں گے لیکن وہ منڈ کو ڈیس آئیڈ ہوگا کہ مارکیٹ اونٹ کس روک بیٹھتا ہے تو فائنل کمنٹ فیلحال کوئی ٹرین نہ لیں منڈ کے دن اوپن ہونے کا ویٹ کریں اور فائنل ورڈ ایف 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 نیوز ہیں یہ جو میں آپ کو نو پوائنٹ لکھوائے ہیں نو پوائنٹ آپ نوٹ کر لی ہوں گے ان کو دیکھیں کہ ان کے اوپر مارکیٹ کے کیا ریکشن آتے ہیں ٹیکنکل ہم کوئی نہ کوئی نہ کوئی ٹیکنکل پیٹرن تلاش کر لیں جس میں ہم بلیش یا بیریش کی طرف جو ہے وہ ٹریڈ کریں گے فیلحال میں اپنے سولہ اسی سے لے کے سترہ سو کے لیول سے سیل کرنا چاہوں گا لیکن منڈے کی کلوزنگ بھی اگر بلیش کو ہوتی ہے تو پھر ہم ایک ویک کے لیے بلیش ٹریڈ تلاش کریں جو کہ ہم سترہ سو تیس یا سترہ سو چالیس پہنچ تالیس تک ہم بائی کریں گے کیونکہ وہاں پہ ہمارا سترہ سو تیس میں ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں سے مارکیٹ کو بہت زیاد سپلائی مل سکتی ہے تو یہاں تک کریں ہم پھر مارکیٹ کو سکیل تائپ یا انٹر ایٹ ریڈنگ بلیش ٹائپ کر سکتے ہیں سو می ڈیر فرین ٹریڈ وائز لی کریں سبر کے ساتھ کریں دس پرس سیل اور پورا اسی پرس کا پورشن جو ہے وہ ویٹ کا ہے سبر کریں منڈے کی دن اپن اوپن اوڈ مارکیٹ اور منڈے کی سٹریم آپ نے لازمی ٹین کر نی ہم منڈے کے دن دیکھیں گے کیا کیا ایڈ ملتے ہیں ٹیکنکل اور سینٹی می اور اس کے بعد ہم بھائی بن نی 1680 سے 1695 کے ایریے سے ہم سیلر ہی بن ایر تیل 1580 تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا منڈے کے دن مارکیٹ کے ریاکشن کے اوپر مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کسی لگی آپ لوگ کے پری کمنٹ میں رائے ضرور نوٹ کریں کہ آپ کمنٹ یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ